پہلے تو ٹرائیویس ہیٹ کے اس بول کی بات کر لیتے ہیں پھر واقعی پرفارمنسیز کو کرتے ہیں سب سے پہلے تو تینکیو شویب بھائی آپ نے مجھے اپنے انٹرویو کے لیے بلایا اور دوسرا آسٹریلیا میں جو ٹرائیویس ہیٹ کا آؤٹ تھا میرے خیال سے وہ بھی میری زندگی کا سب سے یادگار آؤٹ ہوگا بیسکلی جب ہماری ایننگ ختم ہوئی تو ایک تو ہمیں یہ فیل ہونا شروع ہو گیا تھا کہ ہم اس میچ میں واپس آگئے ہیں تو میں اپنے آپ سے یہی اپنے آپ کو موٹیویٹ کر رہا تھا کہ اگر یہاں پہ آپ نے اپنی ٹیم کو ایک دو آؤٹ دلوا دیئے تو یہاں پہ میچ چینج ہو سکتا ہے اور وارنر جب آؤٹ ہوا تو پھر ٹرائیویس ہیٹ کے لیے ہم نے پروپر آؤٹ سنگ والی فیلڈنگ لی تھی تین سلپ ایک گلی کھڑی کر کے ایون ہم نے سکوائر لیک بھی نہیں لیا وہا تھا اس کو ہم نے پورا ایک وہ سین دکھایا کہ ہم جو ہے آپ کو بیچ سے آؤٹ سنگ کریں گے اور میرے خواہد سے وہ ریڈی بھی اسی کے لیے تھا لیکن میرے مائنڈ میں یہی چل رہا تھا کہ اگر یہ کیونکہ پہلی بال ہے تو بیٹسمن ریڈی نہیں ہوتے اگر میں یہاں اس کو جگہ سے اندر لاؤں گا تو شاید یہ مشکل کرے گی اور اگزیکٹلی وہی ہوا ہے اور میرے خواہد سے وہ میری زندگی کی سب سے یادگار وکیٹ ہے یعنی کہ آپ نے ٹرپ کیا فیلڈ آؤٹ سائیڈ کا لیا کہ آؤٹ سائیڈ باہر نکالیں گے گین اور گین اندر لاؤں گے اس کو ٹرپ کیا ایکزیکٹلی بلکل یہ ہی ہوتا ہے عام طور پر جب آپ آؤٹ سنگ کی فیلڈ لیتے ہو تو آپ ان سنگ نہیں کرتے کیونکہ آپ کے لیک سنگ پہ کوئی فیلڈر نہیں ہوتا تو وہ بھی اسی کے لیے ہی ریڈی تھا کیونکہ بال نیا تھا اور میرا نیچرل سنگ بھی آؤٹ سنگ ہی ہوتا ہے لیفٹیز کے لیے تو میرے خیال سے وہ ریڈی ہے ہی تھا لیکن میں رسک لینے کے لیے تیار تھا میں نے کہا اگر یہ بال ایکوریٹ نہیں بھی ہوتی تو مجھے ایک چوکہ لگ جائے گا جس کی مجھے کوئی ٹینشن نہیں ہوں کیونکہ لیکس چنپ پہ کوئی فیلڈر نہیں تھا لیکن میں نے کہا اگر یہاں سے مجھے وکڈ ملتی ہے تو یہ آسٹریلیا اس وقت پوری پریشر میں آ جائے گے تو آپ اس کو ٹرپ ہی کر سکتے ہیں کہ وہ ایکسپیک کچھ اور کر رہا تھا اور بال کچھ اور ہو گئی تھی مارچ کو نائنٹی سکس پہ آپ نے آؤٹ کیا ایسا لگ رہا تھا کہ وہ سینچنی بنا جائیں گے بھر آپ نے نائنٹی سکس پہ اس کو پگڑ لیا جی بالکل مجھے اس سے پہلے جیسے ہی وہ ایٹیز میں پہنچا جب میں اٹیک دوبارہ بالنگ کے لیے آیا تو مجھے یہی بتایا کہ اس گراؤنڈ پہ جو ان کے فادر ہیں وہ بھی نائنٹیز میں آؤٹ ہوئے ہیں شان مارچ بھی نائنٹیز میں آؤٹ ہوئے ہیں تو میرے ایسی دماغ میں آرہا تھا کہ ہو سکتا ہے کہ یہاں پہ بھی مجھے ایک وکیٹ بل سکتی ہے اور اس سے پہلے مجھے اس نے باؤنڈری بھی ماری تو بال بھی کچھ ایسا ہو نہیں رہا تھا اب میری کوشش یہی تھی کہ میں اس کو سین کروں اگر یہاں سے ایک بال بھی سین ہو گئی تو پھر آؤٹ ہونے کے چانسز ہیں اور اگزیک نائنٹیز سکس پہ جو انہا وہ بھی آؤٹ ہو گئے تھے اچھے چلیں یہ تو اچھی چھی بات ہو گئی ایک وکیٹ تو آپ کو ایسا لگا کہ وہ بیٹس مین آپ کو بلکل لائٹ لے رہا ہے اس کے چلتے ہوئے آپ کو مارا اور پھر وہ بابر آدم نے ان کا کیج پگڑ لیا اگر میں غلط نہیں ہوں تو کیا واقعی آپ کو کھیلنا اتنا آسان تھا یا وہ بھی آپ کی یہ ٹرائپنگ پولیسی جو ہے وہ تھی میرے خیال سے شویب بھائی اگر کھیلنا آسان ہوتا تو میری اتنی اکنومکل بالنگ نہیں ہوتی آپ اگر میرے تینوں اننگز اٹھا لیں تو میں نے شاید 1.5 اور 2 کے اندر اندر ہی جو ہے نا ساری بالنگ کی ہے مجھے ایسا فیلوا کہ آسٹریلینز جو ہے وہ سیم سوئنگ پہ فسر ہیں اور میری کوشش بھی یہی تھی کہ ان کو ایسی بال کروں لیکن کیونکہ وہ ستر اور بال پرانا ہو گیا تھا اور سیڈنی کی پیچ سلو تھی بنیزبت ملبرن اور پرت کی کیونکہ جب بال آتا نہیں آم طور پر تو بیٹسمن اس پہ آگے چڑھ کے کھیلنے کی کوشش کرتا ہے جس میں بیٹسمن کو زیادہ آؤٹ ہونے کے چانسز ہوتے ہیں تو میری شان بھائی سے یہی بات ہو رہی تھی کہ اگر ہم اس کو یہاں پہ تین فیلڈر فرنٹ پہ رکھتے ہیں اور اس کو آف سٹم کے باہر بال کرتے ہیں تو یہ اس کو کھیلنے جائے گا کیونکہ ہم نے دوبارہ اسی طرح بلکل لیکسٹم خالی رکھا ہوا تھا تو اگر آپ اس کی انیشیل موومنٹ دیکھیں گے سٹیف سمیٹ پروپر جو ہے وہ آف سٹم کی طرف گیا ہے مجھے شورٹ یہ ماننے کے لئے لیکن جب بول بلکل باری تھی تو اس نے وہی سے ہی ماری ہے اور ایک طرح سے وہ بھی اسی طرح ہی ٹرائپ ہو گیا اٹھ ہوئے تو یہ ٹرائیویس ہیڈ ہو یا سٹیف سمیٹ ہو دونوں مرتبہ فیلڈ پلیسمنٹ آپ کی تھی میرمزہ کی لئی اگر ٹرائیویس ہیڈ کی بات کریں تو وہ پوری فیلڈ پلیسمنٹ میری تھی لیکن اگر سٹیف سمیٹ کی بات کریں تو وہ میری اور شان بھائی ہم نے آپس میں بات کی تھی میں نے شان بھائی کو یہی کہا کہ اس فیلڈ سے یہ لوگ آؤٹ نہیں ہوں گے یہ تو بالکل پراپر فیلڈ ہے اگر ہم اس کے لئے کچھ الگ کرتے ہیں تو شان بھائی نے مجھے کہا اگر ہم اس کو بالکل آسٹم کے باہر فیلڈ رکھے بال کرتے ہیں تو شاید اس میں وکٹ ملنے کے چانسز زیادہ ہیں تو اس میں ہم نے فرنٹ پر دو فیلڈر کھڑے کیے تو جب ایک بال ہوا تو پھر میں نے شان بھائی کو کہا کہ یار مجھے ایسا لگ رہا ہے کہ یہ دو فیلڈر جو ہیں نا یہاں کم ہیں پھر بابر نے مجھے بتایا کہ تیسرا فیلڈر اور لے لو سکوائر لگ بالکل خالی کر دو تو میرے خیال سے جب وہاں اپنے تیسرا فیلڈر کھڑا کیا ہے تو سٹیو سمیت بالکل ایزی ہو گیا تھا کیونکہ پچ میں کچھ اس طرح تھا نہیں کہ میں اس کو لیکسٹم پر بھی ایزی لی کھل سکتا ہوں یہاں سے آن دی اپ بھی کھل سکتا ہوں تو میرے خیال سے میں اور شان بھائی نے آپس میں مل کے یہ مشورہ کیا کہ آگے تین فیلڈر رکھیں بہت زیادہ کرسیزم ہوا آپ نے بالک رائی تو اس کی سپیڈ ایک سو اٹھارہ تھی اس کا سکرین شوٹ لے کے ہر جگہ وہ ڈسکس کیا گیا کہ میر حمزہ کی تو سپیڈ ہی نہیں ہے آسٹیلیا میں تو پیسر چاہیے ہوتے ہیں میر حمزہ کی سپیڈ جو ہے وہ ایک سو اٹھارہ آ رہی ہے کیا واقعی آپ کی سپیڈ نہیں ہے میرے خیال سے شویب بھائی پہلے تو جتنا کرٹیسائز ہوتا ہے پہلے تو مجھے اس کی فکر نہیں ہے کیونکہ مجھے میرے سکلز کا پتہ ہے مجھے یہ بھی پتہ ہے کہ میں کس چیز سے بیٹسمنٹ کو ڈسرپ کر سکتا ہوں اور جہاں تک بعد ایک سو اٹھارہ یا ایون ایک سو سترہ شاید میں نے بال کی ہے وہ اگر آپ دیکھو تو وہ میں نے پیس والی بولنگ کی ہے وہ میں نے سلو ون کی تھی جس کو اٹھا کے انہوں نے سامنے یہ دکھایا کہ اس کی سپیڈ اتنی ہے لیکن اگر آپ بات کرو میری سیڈنی میں میچز کی تو شاید کسی نے یہ نہیں دکھایا کہ میری پیس جو میکسیمم پیس آئی ہے وہ 139.1 آئی ہے اور میں جب وہاں پہ بولنگ کر رہا تھا تو میں زیادہ تر بولے جو ادھر کر رہا تھا وہ 134, 35, 36 پہ کر رہا تھا لیکن سٹل میں اس بات پہ بلیف کرتا ہوں کہ پیس سے بیٹس مین اتنا زیادہ ڈسٹرب نہیں ہوتا اگر کوئی سیم سوئنگ والا بولر ہے اگر میں 135 یا 38 پہ بول کروں لیکن اگر وہ سیم سوئنگ نہیں ہو رہا میرے خیال سے بیٹس مین اس پہ اتنا ڈسٹرب نہیں ہوگا اگر میری بول سوئنگ سیم ہو رہی ہے تو بیٹس مین اس پہ زیادہ ڈسٹرب ہوگا